انیس سو ترے پن میں نو جولائی انیس سو ترے پن رائمین میں پہلا اجتماع ہوا جس میں مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے انیس سو اکاون میں وہاں ڈیرہ لگایا گیا اب رائمین میں اور انیس سو ترے پن میں نو جولائی پہلا اجتماع رکھا گیا تو تھوڑے سے لوگ ایک چھپر بنایا تھا مسجد کا ایک چھپر بنا دیا مجمع کا اجتماع ختم ہوا تو مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے سارے پرانوں کو جمع کیا پھر ان میں بیان فرمایا کہ یہ مرکز ہے اور مرکز آباد ہوتا ہے قربانیوں سے وہ دین کا مرکز جو پیسے سے چلے وہ آگے چل کر گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے اور وہ دین کا مرکز جو جان مال کی قربانی سے بنے وہ آگے چل کر ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے اور اس مرکز کو آباد کرنا ہے کون ہے جو میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا ہے نہ یہ چار مہینے کا کام ہے نہ چلے کا چار مہینے چلے کا کیا مطلب ہے کاروبار میرا کام کوئی اور ہے اس میں سے تھوڑا سا خیرات آپ کو بھی دے دیتا ہوں ابھی ہم تبلیغ کو ایک سائل کی طرح ٹائم دیں یہ سائل کہتا ہے وہ ایک روپے کا سوال ہے ایک روپے کا سوال ہے تو وہ بھی کہتا ہے وہ چلے کا سوال ہے تو ہم بھی کبھی کبھی چلے اس کو پھینک دیتے ہیں چل بھی چلے تبلیغ کو سائل کو دے دی تو معلومی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہ چار مہینے نہ چلے یہ پوری امت کی زندگی کا کام ہے اور امت کو اس پہ لانا ہے تو کچھ لوگ ایسے چاہیے جو میرے ہاتھ پر بیعت کریں کہ ہم مر جائیں گے اس مرکز کو نہیں چھوڑیں گے اب بھوک آئے گی روٹی نہیں ملے گی اور ہمارا کوئی ذمہ نہیں روٹی دینے کا اور پیاس آئے گی اور ہمارا کوئی ذمہ نہیں پانی مہیا کرنے اور بیماری آئے گی اور ہمارا کوئی ذمہ نہیں دوائی دینے کا اور یہاں سے بھینے گے نہیں بولو کون تیار ہے اتنی بڑی تشکیل تو اٹھارا آدمی انہیں نام دیئے تو جب آدمی کھڑا ہوتا تھا سب سے پہلے عبدالحاف صاحب کھڑے گئے جب آدمی کھڑا ہوتا تھا تو اس کو سامنے بلاتے ہیں کہ دیکھو بھوک آئے گی برداشت کرنی ہوگی پیاس آئے گی سہنی پڑے گی بیماری آئے گی دوائی کوئی نہیں ہوگی اور یہاں سے بھاگنا نہیں ہوگا چاہے موت آجائے یہیں پڑنا ہوگا تیار ہو کہتا جی تیار ہوں اسے مجمع سے باہر نکال لیتے مشتاق صاحب ایک ہمارے بزرگ ہیں وہ فرمانے لے کہ میں بھی اس جان میں تھا تو میاں جی محراب مجھے ترغیب دینے لگے کہ تو بھی نام لکھا تو مولانا صاحب رحمت اللہ نے ڈانٹ دیا کوئی کسی کو ترغیب نہ دے جس نے کھڑا ہونا ہے خود اپنے ارادے سے کھڑا ہو کل کوئی یہاں بھوک آئے گی اور بیماری آئے گی پھر یہ تمہیں کوسے گا کہ مجھے فسادیا جس نے کھڑا ہونا ہے اپنی ہمت اور فیصلے پر کھڑا تو ان اٹھارا آدمیوں سے بیعت لی کہ یہاں سے نہیں ہلنا چاہے موت آجائے تو ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں سے نہیں ہلیں گے چاہے موت آجائے اور مجھے حافظ سلمان صاحب نے سنایا کہ تین تین دن کی بھوک عام چیز تھی اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سخت بھوک لگی ہوئی اور اللہ نے روٹی بھیج دی اور ہم خوش ہو گئے اللہ تیرا شکر ہے کھانا آگیا اوپر سے کوئی مہمان آگیا ہے تو مینجی عبداللہ رحمت اللہ علیہ ونیلیہ صاحب کے خادم تھے ہمارے سامنے سے روٹی اٹھا لیتے اور اس مہمانوں کو کھلا دیتے اور ہم پھر بھوکے کے بھوکے رہے ہیں چوتھائی روٹی ملتی تھی مکی کی جو کی آٹھے کی روٹی تو کبھی کبھار آتی تھی سالن دیکھنے کو نہیں ملتا تھا اور مرچوں کے ساتھ نمک اور مرچ پانی میں گھولتے اس کے روٹی کھا لیتے تھے اور دور دور تک کوئی نہ آنے والا نہ کوئی جانے والا نہ کوئی پوچھنے والا اور لکڑیاں کٹ کے لاتے تھے تو ان میں سامپ پھسے ہوتے تھے جو سر کے اوپر سامپ رکھے ہوئے لکڑیاں لاکے اس میں ڈالتے تھے تو نیجے پھینکتے تو سامپ نکلتے کہ ایک دن اٹھارہ دن گزر گئے سالن کھانے کو نہ ملا اور میرا بڑا دل کہو کہ یا اللہ کہیں سے کوئی سالن مل جاتے اٹھارہ دن گزر گئے سالن نہیں ملا آپ کے دستر خان پر تو اٹھارہ قسم کے کھانے رکھے ہوتے ہیں اور وہاں اٹھارہ دن گزر گئے سالن نہیں ملا تو کہنے لے گئے اٹھارویں دن میں بیٹھا تھا تو کسی نے کہا کہ بچی تمہاری مرنے کے قریب اس کو آ کے دیکھ لو کہ میں جب گیا تو گھر گیا تھے وہیں جھوٹ جھوٹی جھوپنیاں بنا دی تھے جب میں گیا تو بچی مرنے کے قریب ایک کوئی ہماری رشتے دار دور سے آئی بچی کا حال پوچھنے تو وہ قدو کا سالن پکا کے لائی اور روٹی میں نے کہا جب میری نگاہ سالن پر پڑی تو میں بچی کی موت بھول گیا اور میں کھانے پر بیٹھ گیا کہا وہ عورت کہنے کی کیسا ظالم باپ ہے کہ بچی مر رہی اور اس کو روٹی پڑی ہے اور اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ آج اٹھارویں دن گزر چکا ہے اور مجھے کھانے کو نہیں ملا سالن اور اوپر سے مینجی عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے لوٹ لو بھوک کے مزے لوٹ لو پھر اس مرکز میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا یہی دعوت کا مزاج ہے کہ یہ دنیا کو مسخر کر دیتی اسکیوز می مجھے 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 مجھے